ایک ہے کوئی غیر مسلم جو قرآن مجید کو ابھی تلاش حقیقت کے نیت سے پڑھ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ نہیں مانتا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے رہیت بات ہے نہ وہ اس کا عدب کرے گا نہ وہ اس کے لئے وضوح کرے گا نہ اس کے اور عداب پورے کرے گا وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے طلب ہدایت کے لئے تو اگر تو اس کے اندر نیت ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعیتاً یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں اور حقیقت کیا ہے تو قرآن اس پر اپنے آپ کو منکشک کر دے گا ہم جو بحث کر رہے ہیں اس وقت ان لوگوں کو جو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب اس کے حوالے سے یہ اس کے عداب ہیں اس کا ایک حق ہے کہ اس کا عدب کیا جائے تعظیم کی جائے اس کے لئے وضوح کیا جائے اس کے لئے قبلہ روح ہو کر بیٹھا جائے بیٹھ کر بڑے عدب کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے جانوے طلب مستہ کر کے اس کی تلاوت کی جائے اس کی ابتداء تعبوس سے کی جائے یہ تو ہوئے ظاہری پھر بات نہیں ہے کہ دل جو ہے کلام اور صاحب کلام کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر جاگزی ہو پھر یہ کہ نیت یہ ہو کہ مجھے اس کی پیروی کرنی ہے اور اس میں خاص طور پر یہ ہے اور یہ فتنہ آجاتا ہے جو صاحب فکر لوگ ہوتے ہیں اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے سبجیکٹیوٹی اور ابجیکٹیوٹی ایبسولیوٹ ابجیکٹیوٹی ایس نیرلی ایمپوسیبل لیکن یہ کہ اصول یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ابجیکٹیو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے خیال کو مت تھوسو اس سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ آپ کو کلام لے گے جانا چاہتا ہے تو یہ اصل میں شعوری طور پر ورنہ یہ کہ فرض کیجئے میں نے کوئی نظریہ بنا لیا ہے اب وہ نظریہ بنا ہے کسی اور حوالے سے سغرہ کبرا کوئی اور ہے اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس کے لئے دلیل مل جائے وہ اصل میں بلکل غلط ہو جائے گا پھر قرآن مجید جو ہے اس کو ہدایت نہیں دے گا بلکہ ہو سکتا ہے اس کے غلط کسی نظریہ کے لئے قرآن مجیدی دفعہ ہو جاؤ لوگ دلیل اس لئے کہ قرآن کے الفاظ ہیں اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے آپ کے پری فارمڈ آئیڈیاز ہیں پری فیبریکیٹن آپ کے نظریات ہیں ان کو لے کر آپ آ رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ آپ جو چیز اس کے خلاف ہوگی اس کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے کہیں کوئی چیز ذرا سے بھی انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں پہ ڈیرہ ڈال دیں گے اور وہ بیلنس جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا کہ آپ نے اس ساری چیز کو سمجھا ہوتا کہ اس کے لئے مصمت بات یہ آئی ہے منفی بات یہ آئی ہے تو جب تک یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ میں قرآن کو اپنے پیچھے چلا ہوں قرآن کے پیچھے چلنے کا جذبہ ہوں یہ نیت کی تصیح ایک تو یہ کہ جو اس کی ہدایت ہوگی اسے میں اختیار کروں گا اور میں اسے فالو کروں گا نہ یہ کہ میں اس کے لئے اس سے اپنے کسی مظلومہ خیالات یا اپنے بنائے ہوئے نظریات کے لئے دلی لخص کروں گا تو یہ چیزیں ہیں جو اس کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں